آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکم کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزہ دار سے شامی برگر جس کے لئے اگر آپ کا گھر میں برگر کھانے کے ادیل کریں تو آپ جھٹ پڑ سے گھر سے ہی چیزیں نکالیں اور برگر تیار کر لیں جس کے لئے ہمیں چاہیے شامی جو ہم آپ کو بنانا بتا چکے ہیں ہمارے لنک پرکس میں دیکھیں سب سے پہلے ہم ان کو کریں گے فرائے یہ قدر انڈا لیا جس کو ہم نے بیٹ کر لیا اب ہم کریں گے ان کو فرائے جب تک ہوتے ہیں ہمارے شامی فرائے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہم استعمال کریں گے برگر میں تماتر جن کو ہم نے کاٹ لیا تماتر لیا تماتروں کو ہم نے گول کاٹ لیا اور پیاز کو بھی ہم نے لچے دار کاٹ لیا اگر آپ اس میں کوئی سبزی بانگو بھی کھیرا وغیرہ شامل کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں اب اور اس میں چاہیے ہمیں گرین چٹمی جو کہ ہم نے پودینے اناردانے کی بنائی ہوئی ہے اس کے بعد چاہیے ہمیں برگر اور کیچپ اور چاہیے ہمیں انڈے دو ادد ہم لیں گے انڈے ان کو کریں گے ہم اچھے سے بھی اس میں ڈالیں گے ہاں جیسے ہم سادھا آملیٹ بناتے ہیں ویسے اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا نمک کرش میرچ خواب ٹیس پون اور اس کو اچھے سے کر لیں گے بیٹ ہم نے کر لیے بیٹ اور سب سے پہلے ہم کریں گے اپنے برگر پیار ہم لیں گے ایک پین جس کو ہم نے پری ہیٹ کر لیا اور اس پہ رکھیں گے ہم اپنے برگر سکھنے کے لیے پہلے ہم اس کی ایک سائٹ سکھیں گے اور پھر ہم اس کی دوسری سائٹ ہلکے سے سکھ لیں گے گائر یہ گھر میں بہت ہی مزے کے برگر تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی کام ٹائم میں کیونکہ پہلے ہمارے شامی وغیرہ تیار ہوتے ہیں اور آج کھل آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو یہ چیزیں بہت پسند ہوتے ہیں یہ تو ہم ہر روز ہی یا دوسرے دن یا تیسرے دن جب بھی آپ کے بچوں کا دل کریں آپ کو آسانی سے اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں وہ بھی گھر کی چیز ہوتے ہیں برگر سارے ہم نے سیکھ لیے اب ہم اس کو ہم اپنا چولہ کریں گے بند اور بنائیں گے آملیٹ جس پین میں ہم نے شامی بنائے اس میں ہم بنا لیں گے اپنا آملیٹ آملیٹ ہو گیا ہمارا تیار اب ہم نے اس کو کر لیا پیسیز میں اب ہم کریں گے برگر کی تیاری سب سے پہلے ہم لیں گے برگر کے نیچے والے پیس کو اور ہم لگائیں گے اس کے اوپر کچھر تھوڑی سی گریل چٹھنی اگر آپ کا دل کرتا ہے تو لگا لیں اگر نہیں کرتا تو رہنے لیں پھر ہم رکھیں گے اس پہ انڈا پھر ہم رکھیں گے اس پہ چامی کباب پیاس اور ٹماٹر کا پیس پھر ہم ڈالیں گے اس کے اوپر کیچپ اور گرین چٹھنی اسی طرح ہم اپنے سارے برگر کو کر لیں گے تیار تیار ہے ہمارا مزے دار سا شامی برگر آپ بہت ہی اسانی سے بنتا ہے یہ گھر میں آپ بھی بنائیں بچوں کو خوش کریں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی